کچھ دن بعد وانیہ کا ریزلٹ بھی آ چکا تھا اس نے نیٹ پر اسے معلوم کیا اور وہ ہمیشہ کی طرح بس پاس ہو گئی تھی اب مارک شیٹ لینے اس نے یونویسٹی جانا تھا تو اس نے برخان سے اس بات کا ذکر کر دیا ٹھیک ہے کل ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا اس نے بیدھانی سے جواب دیا تو وہ بولی آپ چلیں نا میرے ساتھ اس کی فرمائش پر برخان چوکا وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی میرے ساتھ جانے سے کیا ہوگا وہ کچھ کچھ سمجھ رہا تھا مگر پھر وہ اس نے انجان بن کر پوچھا تو وہ بولی مجھے مزید کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑے گی اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں نا وہ بیزار سی حکل بوری تو برخان نے مسلحتاً حامی بھر لی اگلے دن وہ صبح اس کے ساتھ یونویسٹی آ گئی تھی ڈپارٹمنٹ تھا کہ سفر اسے سچ مجھ تھکا گیا تھا اپنی مخصوص بینچ پر اس کی نظر گئی تو اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا برخان بہت خاموشی سے اسے ابزرب کرتا رہا نوٹس بورڈ کے آگے کھڑے ہو کر اس نے لسٹ چیک کی ساتھ فضل کا نام ٹاپ پوزیشن ہولڈرز میں لکھا تھا برخان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا ساتھ فضل کا نام اس کی نظر سے بھی گزرا تھا حیرت ہے کہ تمہاری شادی کی خوشی میں اس نے پوری کلاس میں ٹاپ کر لیا اس نے سچائی سے وانیہ کی توجہ اس طرف دلانی شاہی مگر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں سمجھی تھی تب ہی سامیہ وہاں پر آگئی وانیہ تم اس نے ایک نظر قریب کھڑے وہ برخان کو دیکھا اور پھر وانیہ کے گندے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا ہاں میں کیسی ہو تم وانیہ کی اداس مسکراہت پر وہ پھر بولی تھی یار کہاں غائب ہو تم فون بھی نہیں اٹھاتی اس کا شکوہ بجا تھا وانیہ نے کسی کو اپنی شادی کی خبر تک نہیں دی تھی اور اسی لئے اس نے کسی کا بھی فون اٹھانا بند کر دیا تھا پتہ ہے سب ہی تمہارا پوچھ رہتے اور ساتھ تو سامیہ کی زبان کو بریک لگانے کے لیے وانیہ کو ٹوکنا پڑا سامیہ ان سے ملے یہ میرے حزبن ہے برحان احمد اس نے بے لچک لہجے میں برحان کا تعرف کروایا تو سامیہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے اوہ تم نے بتایا نہیں یار اینیویز مبارک ہو وہ اپنی حیرانی چھپاتی وہاں سے جلی گی وانیہ کے آساب پر تھکن سوار ہونے لگی تھی برحان خاموش تماشائی بنا اس کی ہر حرکت پر نظر کرتا رہا آفیس سے اپنی مارک شیٹ لے کر وہ بینہ رکے ڈپارٹمنٹ عبور کر گئی تھی برحان گاڑی تک آیا تو وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا جب وہ خود ہی رو رو کر تھک گئی تو چپ ہو گئی کچھ کھاؤ گی تم برحان گاڑی ایک اچھے ریسٹوران کے سامنے روکتے اسے پوچھا تو وانیہ نے حسب توقع انگار میں سر ہلا دیا برحان گاڑی رو کر اسے اترنے کا اشارہ کیا وہ بینہ بحث کی اتر کر اس کے ساتھ اندر آگئی قدری سکون والی جگہ پر اس نے وانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اپنا آرڈر دے کر وہ وانیہ کی طرف مڑا تو وہ روئی روئی آنکھوں سے خالی ٹیبل کو دیکھ رہی تھی تم کیا چاہتی ہو وانیہ ہاں برحان نے براہ رات اسے دیکھ کر سوال کیا تو وہ بولی میں میں سکون چاہتی ہوں اس نے چہرے پر ہاتھ پھر کر خود کو پھر سے رونے سے روکا تھا ہاں تو تمہیں بے سکون کون کرتا ہے بتاؤ مجھے برحان نے ساب کا نرمی سے حوصلہ دیتی ہوں پوچھا تھا میری یاد ہے میں چاہتی ہوں کہ میں سب بھول جاؤں اگر یہی میرا نصیب ہے تو میں اس پر مطمئن ہو جاؤں وہ پھر سے رونے لگی تھی یہ اس کی شدید بہکی ہوئی کیفیت تھی کہ وہ اتنی آسانی سے برحان کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی برحان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے شیئر کرنے کی ضرورت ہے اسے ایک دوست کی ضرورت تھی وانیہ اتر دیکھو میری طرف اس نے وانیہ کے ہاتھ تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے سرخ آنکھیں برحان کے چہرے پر جمع دی مجھ سے دوستی کرو گی تم بھول جاؤ کہ ہماری بیچ کیا رشتہ ہے یہ سمجھو کہ آج تم مجھ سے پہلی بال مل رہی ہو میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں بولو بنو گی میری دوست برحان دوستانہ مسکراہت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وانیہ نے عجیب نظروں سے اس کا چہرہ ٹرٹولا کہ کہیں پھر اسے وہ تنز تو نہیں کرا مگر وہ تو بالکل سادہ چہرے لیے اسے دیکھتا رہا اتنے میں ویٹر آرڈر لے کر آیا تھا گرمہ گرم چکن پائی اور چیز پفز دیکھ کر اس کی بھوک جاغ اٹھی تھی اس کی چہرے پر تازگی آتی دیکھ کر برحان کھل کر مسکراہیا مجھے بیکٹ کھانے بہت پسند ہے تم بھی کھاتے ہوئے ہیں سب وہ انجان بن کر اس سے پوچھنے لگا تو وانیہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہ ہٹائی ہانا مجھے بھی بیکنگ کرنا آتی ہے اس نے پہلی بار اس کی بات کا جواب دیا ارے واہ واقعی پروپیشنل بیکنگ کرتی ہو یا بس اہمی دودھ انڈے بھرباد کرتی ہو برحان نے امپریس ہوتے اسے چھیڑا تو وہ بولی میں بہت اچھی بیکنگ کرتی ہوں وہ جتاتے ہو بولی تو برحان نے چیز پف کا بائٹ لیتے اسے مسکراہ کر دیکھا چلو کھاؤ نا بہت مزے کے ہیں اس نے وانی کے اشارہ کرتے ہو کہا تو اس نے مسکراہ تھے ہو چکن پائی کا ٹکڑا گانٹے میں فضا لیا تھا آئسکریم کھاؤ گی تم برحان نے اس کا ذہن بھٹانے کیلئے اس نے مزید لالج دی تو وہ پھر مسکرائی تھی فورن سے اس نے ہاں میں گردن ہلائی تو برحان سے اپنی مسکراہت روکنا مشکل ہو گیا اوکے فلیور بتاؤ اس کی پوشنے بار اس نے کہا ڈارک چوکلیٹ ویت کیریمل اس کی پسند پر برحان نے اسے دیکھا اور کہا موہ کڑوا نہیں ہوتا اتنا پیور فلیور کھا کر وہ محضر سے بات کرنے پر اکسا رہا تھا اور وانیہ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی اچھا مجھے چھوڑے آپ کو کونسا پسند ہے ارے یار میں تو سیدھا سا بندہ ہوں بس خالی ونیلہ سے بھی خوش ہو جاتا ہوں اس کے بیچارگی بھرے انداز پر وہ وانیہ ہسی تھی برحان نے نظر بھر کر اسے دیکھا اس کے چہرے پر یہ ہنسی وہ اسی طرح سے مختلف باتوں میں لگا کر اس کا خود پر اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر اس نے اپنی یہ روٹین کا حصہ بنا لیا کہ وہ آفس جا کر بھی دن میں وانیہ کو فون کرتا ادھر ادھر کی بے مقصد باتوں میں لگا کر اسے بہلاتا رہتا کبھی وہ بہت کھل کر اس کا ساتھ دیتی اور کبھی پہلے کی طرح سمٹ جاتی اس کے ذہن میں بہت سی گرہیں لگی تھی جن تک تاہال برہان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی تھی اس لڑکی کو کتھارسس کی ضرور تھی جب تک وہ اپنا آپ مکمل اس کے سامنے کھول نہیں دیتی تب تک وہ اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اس کی دل کے دنیا تو برباد ہو ہی گئی تھی وانیہ کا مسئلہ بھی اس سے جدا نہیں تھا وہ اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کر اس کی نفسیاتی الجنو کو سلجانے کا ارادہ کر چکا تھا اور یہ بہرحال ایک مشکل کام تھا اس دن امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا ان کا ریگل اور چیک اپ ہونا تھا ڈاکٹر سے وہ ٹائم لے چکا تھا اس نے وانیہ کو فون کیا تو وہ امی کے پاس ہی تھی اس نے یاد ہانے کے لیے اسے بھی کہہ دیا وہ گھر آیا تو امی تیار تھی اور وانیہ ان کے ساتھ بیٹھتی ٹی وی دیکھ رہی تھی بیٹا تم اکیلی کیسے رہ لو گئی؟ امی نے اسے یوں ہی پوچھ دیا وہ پنگ کلر کے کمیس پجا میں بہت کیوٹ سی لگ رہی تھی امی کے سوال پر وہ اتمران بھری مسکراتوں نے دیکھ کر بولی امی میں ٹھیک ہوں آپ جائیں پلیز برحان اس کے امی کہنے پر چونکا امی کو دیکھا تو اسے اشارہ کر کے مسکرانے لگی وہ نظر بچا کر اسے دیکھنے لگا جو تبارہ ٹی وی میں گم ہو چکی تھی وانیہ تم خوش رہنے لگی ہو نا؟ امی نے راستے میں اسے کہا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا میں سمجھا نہیں امی وہ تو خوش ہے نا شروع سہی امی اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے انجان نہیں تھی نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ شروع میں وہ بہت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی میں نے سوچا کہ گھر کے لیے اداس ہوتی ہوگی مگر اب شاید اس کا دل لگنے لگا یہاں وہ مسلسل برحان کو دیکھتے بول رہی تھی جو ہر ممکن حد تک اپنے تاثرات کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا ہاں بالکل امی شاید ایسا ہی ہو خیر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی نئی رپورٹس رکھ لی ڈاکٹر کو دکھانی بھی ہے آج وہ وہ فوراں بات بدل کر بولا تو آئیما نے بھی مسلحہ تر خاموشی اختیار کر لی انہیں پہلے دن سے صورتحال کا علم ہو گیا تھا جب سمانہ نے انہیں بتایا تھا کہ برحان کے کمرے سے چیخنے کے آوازیں آ رہی ہیں انہوں نے بیٹی کو بھی منع کر دیا اور خود بھی کبھی کچھ ظاہر نہیں کیا وہ منتظر رہی کہ برحان آ کر انہیں کچھ بتاتا مگر وہ انہی کا بیٹا تھا اپنی عزت کے لیے ہر سمجھوتا کر لینے والا وہ کمال ہوشیاری سے ہر بات چھپا گیا تھا وانیاں بہت کم بولتی تھی اور اس کا موڑ بھی بہت آف رہتا تھا تب ہی وہ بھی روایتی ساس نہیں بنی تھی اسے ہر طرح کی ازادی انہوں نے دے رکھی تھی برحان اور وانیاں کی ایک دوسرے سے لا تعلقی وہ پہلے دن سے محسوس کر رہی تھی نہ ہی برحان اسے ہنیمون پر لے کر گیا اور نہ ہی کہیں گھومانے کے لے کر جاتا تھا گھر میں بھی وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے تھے ایک مخصوص رویہ تھا جو وہ شروع سے ان دونوں کا دیکھتی آ رہی تھی وانیاں بھی برحان کی ہر ذمہ داری سے بریز ذمہ تھی نہ ہی کبھی گھرداری میں سے کوئی دلچسپی ظاہر کی میو بیوی والا کوئی لگاوٹ بارا تعلق ان دونوں کے درمیان صاف نظر نہیں آتا تھا ابھی بھی انہوں نے برحان کو کریدنی کی کوشش کی مگر وہ صاف دامن بچا گیا تھا وہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بہت بور ہو چکی تھی اور اب اٹھ کر اپنے روم میں جانے کا سوچ رہی تھی کہ تبھی کچن کے لیے مخصوص ملازمہ ساجدہ وہاں چلی آئی بی بی میں شام کا کھانا تیار کری ہوں بڑی بی بی نے کہا تھا کہ آپ سے آپ کی پسند پوچھ لوں وہ یہ سوال روز ہی پوچھتی تھی وانیہ نے ٹی وی آف کر دیا اور پھر پوچھا آپ کیا بنا رہی ہیں جی آج تو میں چائنیز بناوں گی اور ساتھ گاجر کی کھیر ملازمہ نے تابیداری سے میریو بتایا چلو ٹھیک ہے میں بھی وہی کھا لوں گی مگر مجھے ابھی چائے کے ساتھ کچھ لا دیں پلیز اسی دھیمی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہو کہا اگر آپ تھوڑا انتظار کر سکتی ہیں تو میں برہان بھائی کے لئے کیک بنا رہی ہوں وہ کھا لیجئے گا اس نے صاف لہجے میں اسے بتایا تو وہ تھوڑی بہت پڑی لکھی تھی اور اپنے ہلیے اور چال ڈھال سے ماسیہ کام کرنے والے ہر کس نہیں لگتی تھی یہ بھی یقیناً اس گھر کے لوگوں کا زوق تھا کہ ملازم بھی دیکھ بھال کر رکھے جاتے تھے کیک کی بات پر وانیہ کو بھی دلجسپی محسوس ہوئی اور پھر وہ بولی چلیں صحیح ہے میں ویٹ کر لوں گی وانیہ کی جواب پر وہ سر ہلاتی چلی گی تو وانیہ بھی کچھ سوئی تھی اس کے پیچھے کیچن میں چلی آئی ساجدہ کیک کا سامان پھیلائے تیزی سے ہاتھ چلانے میں مصروف تھی کس ریسپی سے بنا رہی ہیں وانیہ نے چیزوں پر نظر ڈال کر پوچھا جی بی بی جی وہ اصل میں برہان بھائی کو ایک فلیور پسند نہیں کسی بھی چیز میں اس لئے ان کے لئے ایک لیس کیک بنتا ہے اس نے وانیہ کو یہ بتایا تو وانیہ کو یہ سن کر اچھا لگا کیونکہ وہ خود بھی انڈے کی چیزوں سے چڑھتی تھی اوکے ساجدہ اگر آپ مائن نہ کریں تو میں بنا دوں آج اسے کوئی سوئیتے ہو کہا تو در حقیقت اتنے دن بعد اسے پھر بیکنگ کا شوک چڑھایا تھا ساجدہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا کیا آپ بنا لیتی ہیں اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنسی ہاں بلکل اب آپ دیکھئے گا کہ میں ایک بلکل الگ طریقے سے بناوں گی اسے وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی تھی ساجدہ گھبرا گئی اور پھر بولی الگ طریقہ لیکن کون سا دیکھ لیں بی بی جی برحان بھائی کہیں ناراض نہ ہو جائے ارے کچھ نہیں ہوگا آپ یقین کریں کہ آپ کے برحان بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے پوری یقین لہجے پر ساجدہ پیچھے ہٹ گئی تھی اب مالکیوں سے کیا بحث کرنا وانی نے یوگٹ کیک بنایا تھا ساجدہ تو دہی کا کیک میں استعمال ہوتا دے کر ہی سر پکڑ کر بیٹھ کی تھی مگر جب کیک تیار ہو کر سامنے آیا تو وہ واقعی حیران ہے گی برحان اور آئیمہ بیگم واپس آئے تو اس شام کے ساتھ بج رہے تھے پوری گھر میں کیک کی خوشبو پھیلی تھی چلو بھائی ساجدہ لے آؤ چائے اور کیک اگرہ آئیمہ نے آواز لگائی تو وانی بھی تیار ہو کر نیچے آگئی تھی ساجدہ نے چائے اور کیک برحان کے آگے رکھا اور اس کا رییکشن دینے کے لیے وہیں رک گئی کیک کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دہی سے بنا ہے برحان نے کیک چکھا تو داد دیتی نظروں سے ساجدہ کو دیکھا واؤ آج تو کیک بہت اچھا بنائے ساجدہ اور تھینک گوڑ کہ تم نے میٹھا کچھ کم کیا ساجدہ نے خوش ہو کر وانی کو اشارہ کیے تو وہ بھی خوش ہو گئی برحان بھائی آج یہ کیک چھوٹی بی بی نے بنایا ہے میں نے نہیں اور یہ ترقیب بھی ان کی اپنی تھی ساجدہ کی بات پر برحان نے حیران ہو کر وانی کو دیکھا تو وہ جھیم سی گئی اچھا پھر تو مجھے بھی دو بھائی آئیمہ بیگن میں بھی سنتے ہو حیرانی اور خوشی کا اظہار کیا تھا ویل ڈن مان گے بھائی کہ تمہیں بیکنگ آتی ہے در حقیقت خوشی ہوئی تھی کہ وانی نے پہلی بار گھر کے کسی کام میں حصہ لیا تھا اور وانی کے لبوں سے تو مسکراہت جدا ہی نہیں ہو رہی تھی آج اسے سراہا گیا تھا اس کی تواقعات سے بڑھ کر برحان اور آئیمہ نے بغور اس کی خوشی کو نوٹ کیا تھا سمانے کے لیے کوئی رشتہ آ رہا تھا اور ان دنوں وہ جلدی گھر آ جاتی تھی یوں تو اس کے پاس وقت کی کمی ہمیشہ رہتی تھی پھر وانی بھی زیادہ گھلے ملنے والی نہیں تھی وہ جیا کی ہم عمر تھی وانی کو چھوٹا سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتی تھی آئیمہ کی طرح اس سے بھی کسی کے ذاتی معاملات سے کوئی سرکار نہیں تھا وہ جتنا وقت گھر پر رہتی سب کو اپنے ہی باتوں میں لگائے رکھتی اس کے کالج اور ہسپیٹل کے قصے ہی بہت زیادہ ہوتے تھے پہلے ہوتے نہیں مگر اب وانیہ اکثر ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھ جاتی تھی سمانہ بار باروں سے مخاطب کر کے شریکیں محفل کیے رکھتی تو اس کا دل بھی لگنے لگا تھا وہ بہت ہس مک اور بے ضرر لڑکی تھی برہان کی طرح اس کی بھی ہائٹ لمبی تھی اور شکل صورت میں وہ بلکل اپنی امی کی کوپی تھی وہ ڈاکٹر تھی اور وانیہ اس سے کسی حد تک مرہوب ہونے لگی تھی اور سمانہ کی کوششوں سے وہ بے تکلپی ہو رہی تھی جنید برہان کا کوئی بہت پرانا دوست تھا جو اس کے آفس میں بھی کام کرتا تھا اس کے گھر والے بہت عرصے سے سمانہ کی سلسلے میں آنا چاہ رہے تھے مگر آئیمہ نے اس کی بڑھائی کی وجہ سے انہیں روکا ہوا تھا یہ رشتہ بہت اچھا تھا اور مذہبی کھرانے سے تھا برہان کی وجہ سے آئیمہ کے میں تعلقات بہت پرانے تھے چھانبین کی کوئی ضرورت نہیں تھی رسمی کاروائی کے لیے وہ لوگ اس ہفتے آ رہے تھے جنید کی امی اور بہن دونوں نے سیاہ آبایا پہنا دھا وانی نے اندر قدم رکھا تو نظر سیدھی سمانہ کے ساتھ بیٹی لڑکی پر رک گئی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا یہ میری بہو وانیہ ہے آپ ملی تھی نہ شادی پر اس سے آئیمہ نے ہاتھ پکڑا کر اسے ساتھ بٹھا کر اس کا تعریف کروایا تھا دوسری طرف سباحت نے بہت اتمنان بھری مسکراہت اس کی طرف اچھالی وانیہ سے نگاہ پھیرنا ماحال ہو گیا تھا وہ آج بھی ویسے ہی تھی اب آیا پہنا ہوا نگاہ اٹھا کر بات کرنے والی سباحت نے مسکراہ کر اس سے ہاتھ ملایا اور دوبارہ سمانہ سے باتوں میں مشغول ہو گی وانیہ نے بھی خود کو نارمل کیا کہ وقت کا یہی تقاضی تھا امی میں ذرا کچن دیکھ لوں وہ تھوڑی دیر بعد آئیمہ کو سرگوشی کرتی وہاں سے اٹھ گئی در حقیقت اسے تنہائی چاہیے تھی اسے سوچ کر بھی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر سباحت سب کے سامنے کچھ کہہ دیتی تو وہ کیا کرتی مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ وانیہ کی وہاں موجودگی سے انجان نہیں تھی اب اسے رونا آنے لگا وہ جب جب اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشی کرتی کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جاتی تھی جو اسے پھر سے وہی پیچھے لا کھڑا کرتی تھی کیا یہ ضروری تھا کہ سباحت اس کا یہاں سامنا ہوتا اس کا دوبارہ اندر جانے کا کتن کوئی ارادہ نہیں تھا ساجدہ کے ساتھ ٹیبل لگوانے کے بعد وہ اپنے روم میں جانے کا فیصلہ کر رہی تھی جب سباحت خود چل کر اس کے پاس آگی کیسی ہو وانیہ اس نے وانیہ کوئی سیڑوں پر ہی پکڑ لیا تھا اس کے دوستانہ انداز پر وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اس کے چہرے پر کوئی دنز نہیں تھا آؤ اوپر چلیں وانیہ نے ایک گر ملازموں کی موجودگی محسوس کر کے دبے ہو لہجے میں اسے کہا تو سباحت خاموشی سے اس کی پیچھے چل پڑی تم یہاں کیسے وانیہ اس سے پوچھے بغیر رہ نہ سکی تو وہ بولی جنید بھائی میرے بڑے بھائی ہیں سباحت نے کمرے پر نظر دھڑا کر جواب دیا اوہ تو کیا تمہیں پتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں وانیہ کو اس کے اتمنان نے بے چین کر دیا تھا ہاں میں تو تمہاری شادی پر بھی آئی تھی لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا برہان بھائی کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں اس کے جواب پر وانیہ خاموش رہی پتا ہے وانیہ مجھے خوشی ہے کہ تم محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی ہو برہان بھائی بہت اچھے ہیں تمہیں ہمیشہ میری بادوں سے الجن ہوتی تھی نا اور میری نصیحتیں تمہیں تنز لگا کرتی تھی مگر میں سچ کہتی ہوں میں تمہارا بھلا چاہتی تھی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم بہت معصوم ہو مگر ساتھ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پوری رپارٹمنٹ میں تمہاری شہرت کچھ اور تھی میں نے ہمیشہ تمہیں احساس دلانے کی کوشش کی مگر تم نے ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھا اور دیکھ لو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا اس رشتے کا انجام کچھ بھی نہیں ہوا سباحت کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی اس کی باتیں سن کر وانیہ کی آنکھیں بھر آئی تھی اور پتا ہے تمہاری اچانک غیر موجودگی کو ڈپارٹمنٹ میں بہت ڈسکس کیا گیا تم نے تو شاید رابطہ ہی ختم کر دیا تھا تب ہی ساتھ سب سے تمہارے بارے میں پوچھتا تھا مگر میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ تمہاری شادی برہان بھائی سے ہو رہی ہے اور میں تو اسے مر کر بھی کبھی نہ بتاتی اس کی باتوں پر وانیہ اور رونے لگی تھی کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے سباحت کہ ساتھ مجھ سے فیر نہیں تھا اس کے سوال پر سباحت نے افسوس اسے دیکھا اور کہا بات یہ نہیں ہے وانیہ کہ وہ فیر تھا یہ نہیں بات یہ ہے کہ اس نے اس کا ثبوت نہیں دیا جس عورت کو مرد اپنی عزت سمجھتا ہے اسے یوں سر عام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مشہور نہیں کرتا اسے نازک عابگینوں کی طرح سنبھال کر رکھتا ہے تیز ہوا کے جھونکو سے بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا اب تم کبھی بھی سر اٹھا کر اپنے ریپارٹمنٹ میں قدم رکھ سکو گی سباہد نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے اس کی آنکھوں میں وانیہ کے لیے رحم تھا وانیہ کو اس کے کسی لفظ سے اختلاف نہیں تھا جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر سعاد سے مسئلہ کا حل پوچھتی تھی تو وہ آنکھیں پہ پھیر کر اسے ہی ملامت کرتا تھا اور وہ نہ سمجھ خود کو ہی الزام ٹھہراتی رہتی تھی تمہیں پتہ ہے کہ سعاد ابھی کہاں ہے وانیہ کے موہ سے یہ سوال نکلا تو سباہد کو جیسے اس سوال کی توقع تھی تب ہی وہ مسکرا کر بولی کہاں ہوگا اس بار اس نے مجھے بھی سیکنڈ پوزیشن پر شفٹ کر دیا ہے سٹوڈنٹ ویک میں بیسٹ ڈیبیٹر کی ٹرافی لیے اس نے کیا خوب غم منایا تھا اس نے تمہاری جدائی کا کہ پہنی پوزیشن بھی لے اڑا اس کی بات پر وانیہ کے دل پر تیر جل گئے تھے وہ یہاں اس کی محبت کا دم بھرتی رہی اپنی شادی شدہ زندگی کو آنگ لگا بیٹھی اور وہ کامیابی کی سیڑھییں چڑھتا رہا یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ نہ اسے اپناتا تھا اور نہ ہی الگ ہونا اسے برداشت کرتا تھا میں کیسے ماننے سباہد وہ جس طرح پاگل سا ہو گیا تھا میرے لیے مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا وہ اب بھی پریشانی کا شکار تھی ساتھ کی باتیں اس کا دکھی ہو جانا سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا اور شادی کی رات اس کا جنونی انداز وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ سب وانیہ میں نے کہا نا کہ بات یہ نہیں کہ وہ تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں بات یہ ہے کہ اس نے اس رشتے کا وہ انجام کبھی سوچا ہی نہیں تھا جو تم سوچتی تھی وہ تمہارے ساتھ کو انجوائے کرتا تھا اور تم سے بھی یہی توقع کرتا تھا تم اسے محبت سمجھ بیٹھی جس کا انجام شادی ہوتا مگر شادی اس کی ترجیحات میں بلکل نہیں تھی وہ وقتی دور پر اپسٹ تھا یہ سب نے دیکھا مگر اس نے اپنی زندگی پر یا اپنے کیریئر پر اس سے اثر انداز نہیں ہونے دیا وانیہ اگر یہ محبت ہوتی تو یہ باقی رہتی محبت کے رنگ بہت گہرے ہوتے ہیں اگر وہ محبت کرتا تو تمہیں کسی کا ہونے ہی نہ دیتا جیسا برہان بھائی نے کیا تمہیں پتا ہے کہ تم اس گھر میں ان کی پسند سے آئی ہو وہ اسے کسی سچے ہمدرد کی طرح سمجھا رہی تھی اور وانیہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی فہد نے اسے کتا سمجھایا تھا مگر اسے ساتھ پر اندہ یقین تھا وہ اس کے خلوص سے کھیلتا رہا اور یہ صدمہ آج اس کے لئے آسان نہیں تھا سباہد نے اسے رونے دیا کچھ پل بعد وہ خود ہی سنبھل گئی تھی فانیہ برہان بھائی کی قدر کرنا وہ بہت محبت کرنے والے انسان ہے میں تمہاری لئے دعا کروں گی سباہد اس کا چہرہ تھپ تھپا کر باہر نکل گئی اور وانیہ اسے جاتا دیکھتی رہی بعض وقت ہم سے لوگوں کو پہ سمجھنے میں کتنی غلطی ہو جاتی ہے وانیہ کو بھی واقعی لوگوں کی پہچان نہیں تھے اسے ماننا پڑا اس نے ذہن پر پڑا پردہ ہڑا تو اسے ہر شیف صاف نظر آنے لگی جس میں سب سے روشن خیال برہان کا تھا وہ اسے کتنا ہڑ کر چکی تھی اور اس نے پھر بھی اس کا پردہ رکھا تھا آج تک قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا اس سے عزت سے اپنے گھر میں بسائے رکھا تھا وانیہ کو دھیروں ندامت نے آ گہرا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی اب پوری کوشش کرے گی نیچے سے آئیمہ کی بکار پر وہ جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرتی کمرے سے نکل گئی سباہد اور اس کی امیت جانے کے لئے تیار کھڑی تھی وانیہ تم نے بتایا نہیں کہ سباہد تمہاری کلاس فیلو تھی اس نے بتایا کہ تم دونوں تو بہت اچھی فرنڈز تھی یونیورسٹی میں آئیمہ نے اسے مسکرا کر دیکھتی وہ کہا تو وہ بس ہونٹ پھلا کر رہ گی سباہد سے اس کی نگاہ ملی تو ان میں اعتماد کی تحریر تھی اور وانیہ کو اس سے ہی کافی امید ملی تھی واقعی یہ خیال تو مجھے بھی کبھی نہیں آیا کہ تم نے بھی تو اکنومیس میں ماسٹر کیا تھا اور سباہد اور سفتر انکل بھی وہی ہوتے تھے سباہد نے بس حیرت کا اظہار کیا بس دیکھو کہاں سے کہاں اللہ تعالی نصیب ملا دیتا ہے سباہد کی امی نے گفتگو میں حصہ لیا اور پھر بولی چلیں بہن پھر آپ آئیے کہ ہمارے گھر ہمیں اتتظار رہے گا اور وانیہ آپ بھی ضرور آنا بیٹے وہ اسے گلے گر لگا کر بولی تو وانیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا سباہد کی بات انہوں نے اسے بہت ہلکا پھلکا کر دیا تھا اور اب اسے بس برہان کو منانا تھا وہ آج دیر سے گھر آیا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ ڈینر کا پروگرام تھا بیڈروم کا دروازہ کھولتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے ٹی وی آن تھا اور کمرے کی لائٹ بھی وانیہ علماری کے پیٹ کھولے اپنے مختلف سوٹ نکال لے بیٹھی تھی یہ کیا جمعہ بزار لگایا ہے بھائی اس نے ٹائی کی نار ڈھیلی کرتے ہو اسے دیکھا وہ رات کے کپڑوں کے بیجائے نکھری سمری سے اس کے سامنے آئی تھی اسے دیکھ کر وہ مسکرائی تو برہان کو وہ مسکراہت اجنبی سے لگی وانیہ اسے دیکھتی رہ گی اپنے ہمیشہ آفس والے کے ہولیے میں بیٹھ پر بیٹھ کر جوتے اتارتا ہوا صاف ستھرے اور بیداغ چہرے پر ذہین آنکھوں سے سے کھوچتا ہوا وہ نظر انداز کی جانے کے قابل واقع نہیں تھا آج وہ ہی اسے شاید پہلی بار دیکھ رہی تھی اور وانیہ کو ٹھیک ٹھاک احساس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ٹھہرنا اس کے بس کی واقعی بات نہیں چند پل میں ہی وہ گھبرا گی تھی تب ہی پوچھنے لگی آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کے موں سے یہ نکلا تو برہان اسے گھور کر دیکھا وانیہ کیا تم بھول گی ہو کہ میں کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا؟ اوہ ہاں سوری تو پھر چائے لاؤں آپ کے لئے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں رات کو چائے نہیں پیتا کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے بیزار سے لہجے پر وانیہ گھر بڑا کر رہ گی اسے کل کب دلچسپی رہی تھے یہ جاننے میں کہ وہ کس وقت کیا کرتا ہے وہ تو بس اپنی دنیا میں مگن تھی برہان کچھ دیروں سے خود سے علشتہ دیکھتا رہا اور پھر واش روم میں گھس گیا وہ کبھی بھی فارمل کپڑوں میں لیٹتا یا بیٹتا نہیں تھا وہ واپس آیا تو وہ ابھی تک وہی کھڑی تھی کیا بات ہے وانیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ برہان کچھ کی یہ حالت دے کر حیرت ہوئی ہار سے تھام کرسے بیٹ پر بٹھایا تو وانیہ چونک اٹھی نہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں وہ مسکرا کر بولی اور پھر اٹھ کر اپنے پھیلے ہوئے کپڑے سپنٹنے لگی یہ سب تم نے اس وقت کیوں نکالا تھا؟ برہان جگہ بنا کر بیٹھتا اس کے کپڑے دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ بولی وہ سمانہ کی ساس ہمیں انوائٹ کر کے گئی ہے نا تو امی کہہ رہی تھی کہ اسی ویکنڈ پر چلتے ہیں تو بس اسی لئے کپڑے دیکھ رہی تھی آپ بتائیں نا میں کونسا سوٹ پہنوں؟ برہان اس کا چمکتا چہرہ بہت غور سے دیکھا وہ بالکل مگن انداز میں اسے پوچھ رہی تھی جیسے آج تک وہ اسی کی پسند کے کپڑے پہنتی آئی ہو مجھے نہیں پتا جو تمہیں اچھا لگے وہ پہن لو وہ مختصر جواب دے کر ٹی وی کی طرف مڑ گیا تو وہ بولی مگر میں آپ کی پسند سے پہننا چاہتی ہوں اس کی بات پر برہان چونک اٹھا کیا انداز تھا اس کا وہ جشکتہ اسے دیکھ رہی تھی وہ کوئی تلخ جواب دینا چاہتا تھا مگر پھر جیسے کچھ سوچ کر خاموش رہا کہ ابھی تو اس نے وانیہ سے دوستی کی تھی اور اس کا اثر سامنے آ رہا ہے وہ چیزوں میں اور گھر میں دلچسپی لینے لگی تھی کیا تھا اگر وہ برہان سے اس کی پسند پوچھ رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے ایک سوٹ پر ہاتھ رکھ دی تو وانیہ کھل اٹھی برہان نے بہت خور سے اس کے چہرے کی نئی چمک کو دیکھا تھا پتہ ہے میں نے بھی یہی سوٹ سوچا تھا خوشی خوشی سارا پھلاوہ سمیٹ کر وہ واپس آ کر لیٹ گئی تھی اگلی صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس کے پہلو میں جگہ خالی تھی وہ چونکر اٹھا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ وہ اکثر سوتی رہتی تھی یا پھر برہان کی اٹھنے کے بعد اٹھتی تھی اس نے شادی کے پہلے دن سے ہی اس سے اپنی ہر امید ختم کر لی تھی سو کبھی اسے اپنے کپڑے کھانے یا دوسری ضروریات کے لیے آواز نہ دی تھی اور جب امیدیں کم رکھی جائیں تو تکلیف بھی کم ہی ملتی ہے چند لمحے اس کی غیر مجدکی پر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی ٹوٹوین میں مصروف ہو گیا تھا وہ نہا کا نکلا تو بیٹ پر اس کے آفیس کے کپڑے تیار پڑے تھے برہان حیران تو رہ گیا مگر ایک الجن سے اس کے ذہن میں چلنے لگی وقت دیکھتے ہو اس نے کپڑے اٹھا لیے وانیہ جس لمحے اس کا جوس لے کر کمرے میں آئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم سپریے کا رہا تھا نکھرا ستاورا اونچا لمبا برہان احمد جسے اللہ نے بن مانگے اس کی جھوڑی میں ڈال دیا تھا اور وہ اس کی ناقدری کرتی رہی تھی آج تک وہ اسے دیکھتے ہو سوچنے لگی برہان ابھی کپڑے والی الجن سے نہ نکلا تھا کہ وہ بڑی ذمہ دار اور فرما بردار بیوی کی طرح ہاتھوں میں ٹرے تھامے اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں کھڑی اسے دیکھی جا رہی تھی اس نے گہری سانس بھری مگر بینا کچھ کہیں گلاس اٹھا لیا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے اس سے نظر جھکا کر پوچھا تو برہان نے بدستور اسے دیکھتے ہوئے جوس کا ایک سپ لیا اور کہا دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تم نین میں تو نہیں ہو برہان نے مسکراتے ہو گلاس واپس رکھا اور اپنے بالوں کو پھر سے سیٹ کرنے لگا کیوں کیا مجھے صبح جلدی نہیں اٹھنا چاہیے بانی کے پوچھنے پر برہان نے شیشے میں سے اس پر ایک نظر کی آج تو اس کے سارے رنگ ہی الگ نظر آ رہے تھے دیکھو وانیہ تمہاری مرضی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا اس نے سجیدی سے کہتو اپنا کوٹ اور بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا نیچے امی ناشتے پر اس کا ویٹ کر رہی تھی وانیہ بھاگتی اس کے پیچھے نیچے آ گئی اور اس کے بیٹھنے تک ناشتہ سرب کرنے میں ساجدہ کی مدد کرنے لگی برہان کے آگے کچھ رکھتے ہو اسے شرم آ گئی تھی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے آئیمہ تو صبح سے اس کی پھرتیاں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی مگر ان کے نزدیک یہ سب ٹھیک تھا برہان اس کی کش مکش دیکھ کر تنزیہ مسکرائے مگر آئیمہ فوراں اس کی ملد کو آگے بڑھی وانیہ بیٹا یہ آملیٹ برہان کو دور ٹھنڈا ہو رہا ہے وانیہ نے مشکور ہوتے ہو آملیٹ برہان کی طرف آگے بڑھایا اور پھر بریڈ اور آدھا کپ چائے دیا وہ مسلسل برہان کے بلکل برابر میں کھڑی تھی وہ بظاہر ناشتہ کرنے لگا مگر اس کے لباس سے اٹھتی خالص مہک اسے اسیر کر رہی تھی اس کے الجے الجے آساب پر پھوار سی برسنے لگی تھی وہ زیرے لب مسکراتا ہو اپنا ناشتہ ختم کرنے لگا آئیمہ سے بیٹے کے چہرے پر اچانک آنے والی رونک چھپی نہیں رہی تھی انہیں لگا کہ اب حالات بدلنے والے تھے انہیں خداحافظ کہتے ہو جو ہی پورچ میں آیا تو وہ بے اختیار اس کے پیچھے داخلی دروازے تک آ کھڑی ہوئی گاڑی کا لاؤ کھولتے اور اس کے ہاتھ رک گئے تھے کیا تمہیں کچھ چاہیے برہان نرم مسکرہت کے ساتھ سے پوچھا تو وانیہ گھبرا گی نہیں تو شرم آگے ہی مسکرہت نے اس کے لبوں کا آہاتہ کر لیا تھا گردن انکار میں ہلاتے اس کے چہرے کے دلچسپ رنگوں نے برہان کا لہو گرما دیا مگر اس نے ذہن کو جھڑک کر تیزی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی اس کی گاڑی گیٹ سے نکلنے تک وہ وہی کھڑی اس کا ضبط عزماتی رہی تھی اس دن آفس میں اسے افراز کا فون آ گیا تھا برہان نے خوشگوار حیرس سے کال اٹینڈ کی جی کیا حال ہے افسر صاحب اسے ہمیشہ کیدر افراز کو چھیڑ کر پوچھا تم بات مت کرو مجھ سے برہان اچھا چلو ٹھیک میں فون رکھ دیتا ہوں پھر برہان نے ہستے ہو اسے مزید چھیڑا تو وہ بولا مطلب ایک تو تو انسان انتہا درجے کا بے مروت پہلی ہے پھر اس پر کوئی خود فون کر لے تو تو اس کے موہ پر مار دو اس کا خلوص ایسے ہے تو افراز اچھا خاصت تپا ہوا تھا اس پر نہیں یار بلکل نہیں تمہارے خلوص کا تو میں ہمیشہ قائل رہا ہوں اور اپنی بے مروتی پر بھی مجھے کوئی کلام نہیں اس نے آرام سے جواب دیئے تو افراز اور غصے میں آ گیا میرے خلوص کا قائل تو تمہیں ہونا بھی چاہیے وانیہ کی صورت میں میرا خلوص لا عمر تمہارے ساتھ رہے گا اتنی آسانی سے تو مامو نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا تھا جتنی آرام سے وہ تمہارے لیے مان گئے اس کی بات پر برہان پھر ہسا تھا یہ بھی تم پر اعتماد کا ثبوت تھا ان کا ورنہ میری ان سے کیا جان پہچان برہان کی بات سچ تھی افراز ہنس دیا اچھا اگر جناب کو یاد ہو تو میں نے کچھ گزارش کی تھی آپ سے ہاں مجھے یاد ہے یار بس ذرا مصرفیت تھی تو برہان نے ہمیشہ کی طرح بہانہ گڑا تو افراز نے فوراں اسے ٹوکا کنگلے آدمی کیا سوچتی ہوگی تمہاری بیوی کہ جھوٹے مو تم نے اسے ہنیمون کے لیے نہیں پوچھا چھوڑو سب مصرفیات اور کچھ دن کے لیے نکل آؤ افراز اس کے ہمیشہ کے بہانے سے بیزار ہو چکا تھا اچھا ٹھیک ہے نا زیادہ اپنی افسری کا روب مت جھاڑو تمہاری صالح صاحبہ کا دماغ اتنا نہیں کہ یہ سب سوچے کرتا ہوں میں بات اس سے برہان بات وات نہیں کل میں دوبارہ کال کروں گا تمہاری فلائٹ کا دن پوچھنے کے لیے جیہا کو کب تک جھوٹ بولوں کہ اس کے بنوئی صاحب اس کے شہر سے بھی زیادہ بیزی آدمی ہے افراز اب بالکل بھی اس کے بہانوں میں آنے والا نہیں تھا برہان سوچ میں بڑھ گیا اب اسے کیا بتاتا کہ وانیا اور اس کا رشتہ کب نارمل میاں بھیوے والا تھا وہ لوگوں سے خود ہی کم ملاتا تھا کہ بھرم قائم رہے مگر یہاں معاملہ نہ صرف اس کے دوست کا تھا بلکہ وانیا کی بہن کا بھی تھا اچھا ٹھیک ہے میں کل تمہیں کنفرم کر دوں گا اب خوش ہو برہان اس سوچتے ہو بل آخر اسے ہاں میں جواب دے دیا یس یہ ہوئی نہ بات میں اب جیہاں کو بتا دوں گا کہ آج تم پھر پرٹ نہ سکو افراز اسے ٹرپ کرنے کی کوشش کی تو برہان اس کی چلاکی پر ہنس دیا ٹھیک ہے جاؤ ابھی بتا دو مگر اب میری جان چھوڑو چپکو انسان اس نے افراز کے کہکے پر فون بن کر دیا تھا وانی شاول لے کر نکلی تو ساجدہ کو اپنا منتظر پایا بی بی جی آپ کی پھپو آئی ہیں بڑی بی بی آپ کو بلا رہی ہیں کیا پھپو آئی ہیں وانی کو یہ سن کر خوشی ہوئی تھی کتنے دن سے اس نے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے آئے تھا جلدی جدی بالوں میں بریش کر کے وہ دوپٹا برابر کرتی نیچے چلی آئی پھپو سے دیکھ کر مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وانی آخر ان سے لپٹ گئی کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک بہت پیاری لگ رہی ہو تم انہوں نے اس کا گلت تبا کر ساتھ بٹھا لیے تو آئیمہ بھی مسکراتی سرپرائز میں بھی ہو یہاں پر اچانک فہد نے انٹری دی تو وانیہ حیرت اور خوشی سے مغلوب ہوتی بھاگتی اس کے گلے لگ گئی تھی کہاں تم اتنے دن سے بات کیوں نہیں کی مجھ سے وہ وہی کھڑی اسے شکو میں لگ گئی تھی دیکھ رہے پھپو یہ عزت ہے بھائی کی نہ حال چل پوچھا نہ چائے پانی دروازے پر ہی لڑنا شروع کر دی شروع کر دی اس گندی بچی نے فہد نے حس پیادت سے چڑھا تو آئیمہ اور فپو دونوں حس پڑی تھی بھائی آج اسی کی وجہ سے میں آسکی ہوں یہاں فپو نے فہد کو مشکور ہو کر دیکھا تھا فہد نے فرضی کالر اٹھائے وانیہ اس کا ہاتھ بگڑ کر ساتھ لے آئی تھی فہد نے اس کا چہکنا خوب نوٹ کیا تھا وہ پہلے والی اداس وانیہ ہر کس نہیں لگ رہی تھی تم نے یہ زحمت کیسے کر لی وانیہ نے پھر اسے اشارہ کیا تو وہ بولا اصل میں افراز تو ہے نہیں یہاں تمہارے پپا کسی بزنس ٹور پر ملک سے باہر ہے کل احرار بھی دوبائی چلا گیا تمہیں اکیلی رہ کر تھک گئی تھی آئیمہ بھابی سے بات ہوئی تو سوچا یہیں چلیا فہد کو فون کیے تو یہ بچارہ فوراں راضی ہو گیا فہد نے بات کی جگہ تفصیل بتائی وانیہ کچھ خاطر نہیں کرو گا اپنے بھائی کی اوہ ہاں میں ابھی آتی ہوں آئیمہ کی بات سن کر وہ فوراں اٹھی تھی فہد نے اس کے جاتے ہو دور تک اسے اچھلتا کتے جاتے دیکھا تھا وہ جس تسلی کے لیے یہاں آیا تھا وہ ہو گئی تھی فپور آنٹی باتوں میں لگ گئی تو وہ معذر کرتا ہو وانیہ کی پیشے چلا آیا وہ اس وقت لوازمات لوازمات ٹرالی میں بھر رہی تھی ساتھ اس کے ملازمہ بھی تھی اسے آتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی تھی ساجدہ آپ یہ لاؤنش میں لے جائیں اس نے ملازمہ کو ٹالا اور اس کے جانے پر فہد نے ہتیلی کا مکہ اپنے گار پر جماعتوں سے دیکھا اور کہا بہت خوش لگ رہی ہو تم فہد میرے بھائی اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا ایسے ہی میرا کیا حال ہوتا اور میں کیوں نہ ہوتا میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہوں گا مجھے بہت خوشی ہے والو کہ تم نے حقیقت کو تسلیم کر لیا میں تمہارے لئے بہت دعا کرتا ہوں اس نے وانیہ کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہو کہا ہاں فہد شاہد تمہاری دعائیں ہیں میرے کام آگئی تینکس اس نے آنسو صاف کرتے اس کے شانے سے سر ٹکایا تو فہد نے شفقت سے اس کا سر تھپکا تھا آپی سے بات ہوئی بڑی میم صاحب بن گئی موترمہ افراز بھائی نے تو اسے سر پر بٹھا کر رکھا ہے پہد اسے بتانے لگا تو وانیاں گر بڑا گئی تھی اس کی بے مرویتی کا تو یہ عالم تھا کہ اس دن کے بعد سے اس نے جیہ سے بات تک نہ کی تھی گو کہ اب وہ اس کی بات کو غلط نہ کہتی تھی مگر شاید اس کی حمد ہی نہیں تھی اور جیہ تو یقیناً اس سے ناراض تھی یک لخصی دل اسے دیکھنے کو مچل گیا اچھا افراز بھائی اتنے رومنٹک تو نہیں لگتے اسے فہد کی بات پر حیرت ہوئی تھی ارے تم نے ان کی تب پکچر نہیں دیکھی ایسے پوس دیتے ہیں دونوں کہ کون کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ آرینج میریج ہے فہد جیسے اسے تصور میں دیکھ کر خوش ہوا تھا تب ہی وانیاں بھی مسکرات دی سچی تو کہتی تھی جیا کہ وہ افراز بھائی کی تھی اور افراز بھائی بس اسی کے تھے اس کا یہ یقین غلط تو نہیں تھا مگر ان دونوں نے اپنی محبت کا اظہار دنیا کے سامنے تب ہی کیا جب یہ ان کا حق تھا اور ایک وہ تھی کہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی تھی اسے پھر سے سب یاد آئے تو اسے رونا آنے لگا آو چاہے پانی لے لو ورنہ پھر تانے مارو گے مجھے اسے فہد کا دیان بٹانے کے لیے اسے لاؤنج میں گھسیٹ لیا تھا فہد کو اس نے مطمئن کر دیا تھا کہ اب واقعی اسے کوئی پریشانی یا دکھ نہیں مگر یہ بات وہ فہد سے بھی چھپا گئی تھی کہ برہان کے آکے وہ اپنا بھرم پہلی رات ہی کھو چکی تھی اسے برہان کی وہ محبت یاد آتی جب وہ اسے تھامنا چاہتا تھا اور اس نے کس بے دردی سے اسے جھڑک دیا تھا اور پھر اس نے کبھی وانی کی طرف پیش رف نہیں کی تھی اس کا روم روم پکارتا تھا کہ اب اگر برہان اس کی طرف آیا تو وہ بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لے گی اسے اپنی بھرپور وفاؤں کا یقین دلائی مگر وہ ایک بار اس کی طرف آئے تو نہ وہ ہر رات خود سے فاصلے پہ لیٹے برہان احمد کو دیکھتے دیکھتے سوچے جاتی سباحت کہتی تھی کہ وہ برہان کی پسند سے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی تو آخر وہ کب تک اس سے نراز رہ سکتا تھا وہ مسکرا کر سوچتی اور اس کا عظم ہر بار پہلے سے سیادہ مضبوط ہو جاتا تھا